ہیلو اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے سب ٹھیک ہی ہوں گے اپنے گھروں میں ہمارے تو پھر لوگ ڈال لگ گیا تھرسٹے سے فور وی کے لیے ہم لوگ پھر اپنے گھر بیٹھ گئے ہیں تو اس لیے اب میں گھر میں تھوڑا سا کام سٹارٹ کیا کچھ یہ آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا تھا یہ کسی میرے کسٹمر کا سوٹ ہے تو یہ کچھ یوں تھا شاید آپ کو زوم کر کے سمجھ آئے اس کی ہم نے بالکل ایسے ہی ڈیزائننگ کرنی ہے پینچوں پہ بھی پینٹیکس اور کٹاؤں بلانے ہیں اور اس کے اوپر یہ کڑھائی والے پینچز کٹنگ کر کے لگیں گے تو میں نے کہا میں اپنے بیور سے تھوڑا سا شیئر کروں کہ یہ ہم لوگ کیسے لگاتے ہیں یہ ہے پینچز کچھ بازو کے یہ جیک بنچز یہ گلا ہے یہ گلا ہے اور یہ بورڈر ہے دو قسم کے اس کی لیند شارٹ ہے تو اس پہ لگیں گے یہ بازو کا ہے یہ ہے کمیز کا فرنٹ اور چوزر اس کی پلین ہے تو یہ میں اس کا آس دن لے کے آئی تھی پائپنگ کے لئے کپڑا دیزائنگ کے لئے یہ کچھ انہوں نے ساتھ دی ہے یہ بھی کٹنگ کر کے لگیں گے یہ تو کٹنگ کے لیے ہی کٹنگ لگے یہ اور کے اجزا پہ ہیں یہ پھر کٹنگ کر کے لگیں گے یہ بیک سائیڈ اور سلیو ہے اور یہ ہے ٹروزر گری اور شاکنگ اور میرون کا کمبینیشن ہے برویڈری میں اور بہت ہی نائس لگ رہا ہے تو میں دکھانا چاہتی تھی کہ بھی بز یہ ایک ہوتا ہے کابیا تھوڑا سا میں آپ کو کر کے بتاتی ہوں کہ ہم لوگ اس کو اس کے ڈیفرن 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 ڈیوز ہیں جس طرح کا بھی آپ لگانا چاہوں لگا سکتے ہیں جتنا بھی باری آپ نکٹنگ کرنی ہے میں اس کے لیے یہ والا یوز کرتی ہوں اور بہت پوائنٹی ہے یہ سامنے سے سٹیل بول کا ایک پیڈ ہوتا ہے وہ بنچ سا اس کے ساتھ اس کو پھر کلین کرتے رہتے ہیں تو یہ اس کی سپیڈ کا ہے کم زیادہ کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں کابیا تو اس کو پھر میں گھن کر کے لائک اس طرح ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی تھوڑی دیر میں ابھی یہ گرم نہیں ہوا یوں کر کے اس کو ساری کٹنگ کر کے ہم لوگوں نے علیہ دا کر لینا ہے اس کو پھر اس مشین کے ساتھ یہ والے ڈیزائن دیئے ہیں یہ جب میں لگاؤں گی تو پھر میں آپ کے ساتھ بھی بس شیئر کروں گی اوکی پھر ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد اسلام علیکم بی بس یہ ہے جو میں بتا رہی تھی کہ اس کو کابیا اب ہمارا گرم ہو گیا ہے اس کے ساتھ میں یہ دیکھیں بہت زیادہ پوائنٹ ہی ہے سوئی کی نوک کی طرح اس کے ساتھ 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 اس کو کٹ دیں گے اور اس کے پھر اس کا یہ فائدہ ہے کہ اسی سے ہی کرتے ہیں پاکستان بھی اسی سے ہی کرتے ہیں دھاکیں ہی نکلتے ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے ہو گئی سارا ٹیشو اندر سے ختم کر دینا ہے دیکھیں یہ میں نے سارا کٹنگ کر لی ہے یہ میں نے یہ بھرا پیس بھی کٹ لی ہے یہ ایک بازو کا یہ بھی کٹ لی ہے گلے کو دیکھیں میں نے ادھر سے سارا کٹنگ کر لی ہے اور ادھر سے میں نے یہ تھوڑا سا چھوڑا ہے سلائی کے لیے گلہ لگے گا ادھر یوں اس کو میں ہم ریڈری کے ساتھ جوڑوں گی پھر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دامن کا پیچ ہے دامن کی لمبائی تھوڑی کم آ رہی ہے لیکن اس کے نیچے پھر میں کچھ ریزائن نہیں کروں گا اس کپڑے کی اور یہ بازووں کے آگے ہیں یہ بھی بازووں کا اور یہ بھی بازووں کا یہ دیکھیں اس کو بھی میں نے کٹ لی ہے سارا اس طرح سے اس کو پھر میں انشاءاللہ کر کے تو پھر اگین آپ سے ملتی ہوں بائی چلی جی فریل بنا نہ سیکھتے ہیں ہماری ریڈی ہی لی ہے چلی جی چلی جی یہ دیکھیں یہ میں نے فریل اس طرح سے ریڈی کر لی ہے یہ جو بازو کا تھا پیچ وہ اور یہ میری فریل ہے اور یہ میری دوسرے بازو اتنے چوڑا آپ نے دہائیں تقریبا میں نے یہ کپڑا لی ہے اور اس کو پھر میں نے اس طرح سے پلیٹس ڈال لیں اور اس پٹی کو میں نے اس کے اوپر رکھ دیا تو دیکھیں بھی بز یہ گلہ میں نے اس طرح الٹی سائیڈ پہ لگا لی ہے گرے کو بھی الٹا رکھنا ہے اور کمیز جو ہے آپ کی فرنٹ وہ بھی الٹی ہو کیونکہ اس پہ وہ وی گلہ بنا کے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ پہلی بہت ایمبروئیڈری ہیوی ہے اس طرح سے میں نے لگا لیا سارا سلائی کے ساتھ درمیان والا پارٹ ہم نے علیدہ کر دینا اور پھر یہ جو وی کی نوپ ہے اس میں ہلکا سا کٹ لگا لینا اس طرح دیکھیں ہمارا گلائے در سے سیدھا ہو گیا اس پہ اب ہم لگائیں گے ایک پچی سلائی یہ دیکھیں یہ میں نے اس طریقے ساتھ جب اس کا سینٹر کیا ہے کٹنگ جب کی تھی کمیز کی اس کو ہم نے اسی سینٹر کے ساتھ ہی جانا کمیز کی کمیز کی کمشی کمیز کی کمیزی پڑ کمیز سلائیں لگا ہوں گے پھر اس طرح کچھ دیکھے گا یہ خالی بھالا پھر اس کے ساتھ میچ ہو جائے گا اس طرح ہم نے سلیف پیٹ اس فٹل بنائی ہے اس طرح ہم نے اس طرح بہت شورٹ لیند تھی اس طرح ہم نے دوسری طرف میں سلائیں لگانے نہیں ہے کیونکہ یہ دیکھیں نارا میں اتنا ضرورت بھی نہیں ہے اس کو چیپی اور وہ سب کچھ دینے کی اب ہم کریں گے دھاگا چینج گرگ کی جگہ پہ ہم لگائیں گے پینک جو ہماری ایمبروائٹری کے ساتھ میچنگ ہو پینک نہیں جا رہا اس کے ساتھ مرون کلر جائے گا مرون دھاگا لیتے ہیں دھاگا میچنگ لینا ضرور ایمبروائٹری کے ساتھ میچنگ ہونا چاہیے من اللہ ییوہ ڈالیدے موسیقی اب ہم نے embroidery کے لئے یہ والا ٹانکہ یہ جو stitch ہے یہ والا ہم نے چوز کرنا ہے یہ والا پہلے ہم کسی سادھا کپڑے پہ کر کے بیک لیں گے اگر stitching ٹھیک آرہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آئی جانا ہے اگر چاہیں آپ تو اس کا فوٹ آف کر کے اگر آپ کی فبرک باریک ہے تو آپ فوٹ آف کر کے فرم لگا کے بھی اس کے امبروئیڈ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح سے میں ساری کر لوں یہ دیکھیں بہت باریک باریک سٹی چاہا رہے ہیں اور پیچھے سے بھی دیکھ لیں چلیں پھر بھلتے ہیں اس کو کمپلیٹ کر کے ہلو ویورز تو گلہ میں نے لگا لیا ہے جس طرح میں نے آپ کو دکھایا اس طرح میں نے تھوڑا سا لگا کے دکھایا تو پھر سارا میں نے سوٹ کمپلیٹ کر لیا گلہ لگایا بازو لگائے اور سوٹ اب ہمارا سارا کمپلیٹ ہو گیا یہ دیکھیں یہ ہے اس کی کیٹلوگ تو میں نے اسی طرح ریڈی کیا ہے ٹراؤزر میں تھوڑا سا فرق کیا ہے تو اس طرح کی لیس نہیں ملی تھی تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں سوٹ کی پوری لگا اور یہ ہے فرنٹ سائیڈ فل لیندھ میں اور اس کو میں نے پہلے گلہ ریڈی کیا پھر بازو ریڈی کیے بازو گلے کو اس طرح میں نے سارا ایمبرویٹری کے ساتھ جوڑا ہے ویگلے کی شیپ تھی اسی طرح ہم نے بنائی ہے اور بازو کی لیندھ کچھ تھوڑی کم ہو رہی تھی تو مجھے پھر سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے کہا چلے اوپر والا بنچ لگایا پھر نیچے میں نے یہ والی ڈیزائنی کر کے لے سکوٹ ایج کر کے ایک تو لیندھ پوری ہو گئے اور ایک اس کا ڈیزائن اچھا بن گیا اور ہلکی سی ڈیزائنی کے ساتھ اس کی لک دیکھیں کتی چینج ہو گئی ہے تو بازو کو میں نے تھوڑا سی ہلکی سی بیل شیپ دی ہے بہت زیادہ نہیں ہے یہ دیکھیں اور دوسری سائیڈ پہ بھی دیکھ لیں اس طرح اگر آپ کہیں میں آپ کو پہن کے دکھاتی ہوں کہ پہن کے یہ بازو کتنا اچھا لگتا ہے اگر کسی نے سکرین شوٹ لینا تو لے لیں اپنے ٹیلر کو دکھانا چاہیں تو دکھا سکتے ہیں واقعی میں یہ بہت پیارا لگ رہا ہے پہنا ہوا تو اگر خود سیتے ہیں تو پھر بھی سکرین شوٹ لے لیں یہ تو اپنے ٹیلر کو دکھا سکتے ہیں اور دامن جو تھا اس کا وہ فل ایمبرویڈری تھی اس پہ تو ضرورت نہیں تھی لیکن اس کی شرٹ کی لیندھ بہت تھوڑی تھی یہ اوپر سے مجھے پلین والا کپڑا تھوڑا چھوڑ کے پڑا ہیوڑا بوڈر لگایا پہ نیچے میں نے چوڑے پلیٹ ڈال کے فرل لگا دی اس کو میں نے اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا یہ یوں ہی اچھا لگ رہا تھا اور بیک سائٹ پہ میں نے اس کی فینشنگ کے لیے کتان سلک ہے جو جس کی میں نے دیزائننگ کی ہے باریک والی وہ میں نے سارے پلٹا لگا دیا ہے اور بیک سائٹ اٹھ کی سمپل تھی اس پہ تو پھر کچھ ہو بھی نہیں سکتا تھا اور وہ اتہ زیادہ چاہ بھی نہیں رہی تھی جن کا تھا شورٹ لیندھ میں اس میں سوٹ تھا اور یہ ہے اس کا ٹراؤزر وہی پینٹ کٹنگ کا جس طرح میں بناتی ہوں اور تھوڑی سی امبروائٹری بچی تھی وہ میں نے ٹراؤزر کی نیچے لگا دی جو باہر والی سائٹ پہ آئے گی ہماری ٹانگ کی باہر والی سائٹ ہوتی ہے اور اندر میں نے اس کو ترپائی کی پہلے میں نے پٹی لگائے پھر ترپائی کی ہے تو یہ ہمارا سوٹ اب ہو گیا ہے ریڈی اگر آپ اس کی کٹنگ کی ویڈیو دیکھنا چاہیں تو پھر کومنٹ باکس میں بتائیے گا ضرور کیونکہ اگر ہم کٹنگ بھی ساتھ ڈالتے تو ہماری ویڈیو بہت لمبی ہو جانی تھی یہ اس طرح اس کا ٹراؤزر ریڈی ہو گیا اوپر بکرم پٹی والی بیلٹ کے ساتھ اور انسائیڈ وہی پلیٹ اور وہ جس طرح میں کرتی ہوں ریڈی اور اس طرح اس کی بن گئے کریس سوٹ ہو گیا ہمارا ریڈی تو ویورز بتائیے گا آپ کو کیسا لگا واقعی ابھی بھی ویڈیو پندرہ بیس منٹ کی بن رہی تھی تو ہم نے شورٹ کر دی ہے اگر کوئی دیکھنا چاہے کمیز کی اور ٹراؤزر کی کٹنگ تو وہ ہم پھر آپ کے ساتھ دوبارہ سے شیئر کر لیں گے اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویورا سوٹ کیسا لگا تو اوکے پھر ملتے ہیں کسی اور دوسری ویڈیو میں پلیز شیئر کریں لائک کریں اور کمیٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اوکے پھر اللہ حافظ موسیقی